بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کہ ایک نئے باپ کے ساتھ ایک مرتبہ پھر اللہ جلہ شانہو نے آپ کے خدمت میں حاضر ہونے کی سعادت نصیب فرمائی آج ہمارا سبق نمبر بارہ ہے تو بڑھتے ہیں اپنے سبق کی طرف بابو ماجہ فی کراہیت الاقل من وسط الطعام پلیٹ کے بیچ سے کانا مکروح ہے اس کے بارے میں یہ باب ہے وَبِهِ قَالَ حَدَّسَنَا أَبُوْ رَجَائِن قَالَ حَدَّسَنَا جَرِيرٌ عَنْ عَطَاءِ بْنِ صَائِبِ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنْ عَبْنِ عَبَّاسٍ وَزِيَ اللَّهُ تَعَالَ عَنْهُمَا عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ قَال ہمیں روایت کی ابو رجانے انہوں نے جریر سے انہوں نے جریر نے عطا ابن سائب سے عطا ابن سائب نے سعید ابن جبیر سے سعید ابن جبیر نے ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے اور عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے نبی علیہ السلام سے یہ ارشاد نکل کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اِنَّ الْبَرَكَتَ تَنزِلُ وَسَتَ الطَّعَام کہ برکت کانے کے بیچ والے حصے میں اترتی ہے فَقُلُوا مِنْ حَافَتَئِهِ اس لئے برطن کے کناروں سے کہو وَلَا تَأْقُلُوا مِنْ وَسَتِهِ اور بیچ سے نکاو درمیان میں سے نکاو حازہ حدیث حسن صحیح یہ حدیث حسن صحیح ہے اِنَّمَا يُعْرَفُ مِنْ حَدِيثِ عَطَاء ابن سائب وَقَدْ رَوَاهُ الشَّعْبَتُ وَسْسَوْرِيُّ عَنَ عَطَاءِ بْنِ سَائِبِ یہ حدیث عطا ابن سائب کی روایت سے جانا جاتا ہے اور اس کو شعبہ اور صفیان سوری نے بھی عطا ابن سائب کی سنت سے روایت کی ہے وَفِ الْبَابِ عَنْ عَمْرِ اور اس باب میں عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے بھی روایت وَمَنْ قُول ہے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک چونکہ ایک عظیم مربی اور ایک محسن کی تھی اسی لئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی کے ہر شعبے میں صحابہ کرام کی رہنمائی فرمائی اور ہر چیز کے متعلق آداب اور طریقے کار ان کو سکلایا تھا یہاں پر بھی اس باب میں بھی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کانے کے بارے میں صحابہ اکرام رضی اللہ علیہ مجمعین کو وہ آداب ارشاد فرما رہے ہیں یہ واقعہ تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے ساتھ کانے میں شریک تھے تو جب صحابہ اکرام کانا کانے لگے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو یہ ہدایت جاری فرمائی کہ بھئی کانا بیچ سے نہ کاؤ بلکہ اطراف سے کاؤ اور بیچ میں ہاتھ نہ ڈالو کیونکہ بیچ میں برکت نازل ہوتی ہے یہ روایت ابو دعود میں بھی مسکور ہے وہاں پر سرید والا ذکر نہیں ہے عام فعام کا نفذ آیا ہوا ہے چنانچہ روایت ہے سننے ابو دعود میں کہ جب تم میں سے کوئی کانا کائے تو اسے چاہیے کہ کسعہ تباق کے بالائی حصہ سے یعنی وسط سے نہ کائے بلکہ نیچے والے حصے جو اس کے اطراپ اور جوانب ہوتے ہیں کنارے ہوتے ہیں اس سے کانا کائے کیونکہ برکت اسے بیچ والے حصے میں ہی نازل ہوتی ہے صحابہ میں سے حضرت عمر ابن ابی سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ چونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آغوش تربیت میں تھے وہ بیان کرتے ہیں کہ ابتدا میں جب میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بچون میں جب کانا کاتا تھا تو میرا ہاتھ پلیٹ میں وہ ہر جگہ ہر طرف پھرتا تھا یعنی میں اپنے سامنے سے بھی کہتا دوسرے کے سامنے سے بھی کہتا پلیٹ میں اردگرد میرا ہاتھ گھومتا تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے سکایا کہ جب بھی کانا کانا ہو تو بسم اللہ پڑھ کر کانا کائو دائے ہاتھ سے کاؤ اور اپنی طرف سے کاؤ فقانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سم اللہ وَقُلْ بِيَمِينِكَ وَقُلْ مِمَّا يَلِيكَ اللہ کا نام لے کر کاؤ تین آداب اللہ کا نام لے کر کاؤ دائے ہاتھ سے کاؤ اور اپنے سامنے سے کاؤ یہ آداب میں سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر ابن عبی سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ارشاد فرمائے اور یہی تین آداب بخاری شریف اور مسلم شریف کی روایات میں بھی مذکور ہیں مہرحال اس روایات سے جو بات ہمیں معلوم ہوتی ہے کہ بیچ سے کانا نہیں کانا چاہیے پلیٹ کے بیچ سے وجہ اس کی یہی ہوتی ہے کہ اس میں برکت نازل ہوتی ہے تو لہٰذا برکت کا مرکز چونکہ یہی سنٹر ہی ہوتا ہے یہ بیچ درمیان والی جگہ ہی ہوتی ہے تو لہٰذا اس کے اطراف اور جوانب سے کانا کانا چاہیے تاکہ برکت آخر تک وہ ساتھ میں چلتی رہے اب جو بندہ انعاداب کا لحاظ نہیں کرتا بلکہ اس کا ہاتھ پلیٹ میں ہر جگہ چلتا رہتا ہے تو اس سے تین خرابیہ لازم آتی ہیں ایک تو یہ بداخلاقی کی علامت ہوتی ہے کہ یہ اس انسان کے کانے سے پتا چلتا ہے کہ یہ بداخلاق ہے دوسری بات اس سے ایزہ رسانی ہے کہ دوسروں کو اس کے عمل سے تکلیب پہنچتی ہے کیونکہ طبعا انسان اپنے سامنے سے کانے کو پسندیدہ کرار دیتا ہے جبکہ ایک بندے کا ہاتھ پلیٹ میں ہر جگہ گو میں ہر جگہ پھرے تو طبعا اور فطرتا انسان اس چیز کو ناپسند کرتا ہے تو ایزہ مسلم چونکہ حرام ہے تو اس وجہ سے بھی یہ انسان ایک حرام کام کا مرتقب بن جاتا ہے اور تیسری خرابی جو وہ سامنے آتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ ایسا کرنے والا یہ اس کے حرس پر دلالت کرتا ہے کہ بھئی اس انسان میں حرس بہت زیادہ ہے حریص ہے یہ کانے کے معاملے میں اس لیے اس کا ہاتھ ہر جگہ چلتا پھرتا ہے تو اس کے سامنے لوگوں کے سامنے اس کے یہ تین عیوب وہ آشکارہ ہو جاتے ہیں اب یہاں پر البرکہ البرکہ کا نفس لازل ہوا برکت تو یہ بات یاد رکھیں یہ ایک خدای عمر ہے برکت کسے کہتے ہیں اللہ جل شانہ کی جانب سے کسی چیز میں خیر کا آنا یہ برکت ہوتا ہے اور اس کا ادراک اور احساس حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہوتا تھا مشاہدتا آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ محسوس فرماتے تھے اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کی بیچ سے نہ کہو کیونکہ وہ برکت آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو بالکل وسلم میں نازل ہوتا ہوا دیکھ رہے تھے اور پھر اس کے سمرات اور اثارات کانے کے اطراب اور جوانب میں پیلتے ہیں تو اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تاقیدن فرمایا قلو من جوانبیہ کہ کناروں سے کاتے رہے اور درمیان میں ہاتھ نہ ڈالے اب عزیز طلبائی کرام چونکہ مادیت اور ریب اور دردد کا ایک ایسا دور ہے کہ اس میں ان برکات کا انکار وہی کر سکتے ہیں کہ جو نفاق اور باطنی قدورت کے مریض ہو ورنہ برکات کے نزول میں اللہ تعالیٰ کا قانون اب بھی وہی ہے جو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے دور میں تھا مگر یقین ایمان اور اسی بنیاد پر استحقاق وہ شرط ہے یقین ہمارا اس درجے کا ہونا چاہیے ایمان ہمارا اس میں ایار کا ہونا چاہیے اور اللہ کی ذات پر ہمارا عقیدہ اس اعتبار سے ہونا چاہیے تو اللہ کی قدرت اب بھی وہی کی وہی ہے اب یہاں پر دوسرا لفظ استعمال ہوا حافتہی ہے تسنیہ کا لفظ حافتہن تو حافتہ جانب کو کہا جاتا ہے طرف کو کہا جاتا ہے جیسے حافتہ لسان تجوید میں آتا ہے زبان کے کنارے کو کہا جاتا ہے تو یہاں حافتہن سے مراد دو جانب نہیں تسنیہ ہے مذاہد لیکن مراد اس سے اطراف ہے اطراف جیسے ہم نے پہلے ذکر کیا فَقُلُوا مِنْ حَافَتَهُ مِنْ جَوَانِ بِهَا اور اس طرح لَمَسْيُوتِ رَحِمَهُ اللَّهُ بِي جامِ سَعِير مِنْ فَقُلُوا مِنْ حَافَتَهُ فَقُلُوا مِنْ حَافَاتِهِ جمع حافات اس کی آتی ہے تو اس سے مراد یہی جمع ہوگی اور اس کا تسنیہ مراد نہیں ہوگا کہ صرف دو جانب میں نہ کہا وہ باقی پلیٹ وغیرہ کے جس جانب سے بھی کہنا چاہو وہ کہا سکتے ہو نہیں اس میں یہ نہیں ہوگا جیسے قرآن کریم میں استعمال ہوا ہے فَرْجِ عِلْبَسْوَرَ قَرْرَتَئِنِ تو قَرْرَتَئِن سے مراد نہیں ہے صرف دو مردب آپ نظر واپس کرو تو وہ دو آپ کے پاس واپس لوٹے گی ناکام تو تسنیہ مراد نہیں ہے وہاں پر بھی استغراق مراد ہے اس روایت کے متعلق وَلَا تَأْكُلُوا مِنْ وَسَتِهِ امام رافعی رحمہ اللہ اس حدیث سے استدلال کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ سرید کے درمیان یعنی وسط طعام سے سرید کے وسط سے کانا مکروح ہے کیونکہ اس میں برکت نازل ہوتی ہے جبکہ امام عزالی رحمت اللہ نے فرماتے ہیں کہ یہ صرف سرید کے ساتھ خاص نہیں ہے بلکہ روٹی کے درمیان سے بھی نہ کائے یعنی اگر آم کوئی سالن وغیرہ دوسری سبزی وغیرہ کائے تو اس میں بھی اس بات کا خیال وہ لازمی رکھے ہیں جی بڑھتے ہیں اپنے اگلی روایت کی طرف باب ماجعہ فی کراہیت اکل ثوم والبصل پیاز اور لحسن کی کراہت کا بیان اس باب میں ہے اسحاق ابن منصور اسحاق ابن منصور نے ہمیں روایت کی ہے انہوں نے یحییٰ ابن سعید القطان سے یحییٰ ابن سعید القطان نے ابن جوریج سے ابن جوریج نے عطا سے عطا نے حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ سے حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے اسے کہا راوی نے پہلے کہا پھر لحسن پیاز اور گندنا پس وہ ہمارے پاس ہمارے مساجد میں نہ آئے یہ حدیث حسن صحیح ہے اس باب میں حضرت عمر ابو ایوب ابو حریرہ ابو سعید الخضری جابر ابن سمرہ قرہ اور ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین سے روایات وہ مذکور ہے جی اس باب میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان چیزوں کے مطالق ارشاد فرما رہے ہیں ان سبزیوں کے مطالق جو کچھی کائی جاتی ہیں اور کچھی کائی جانے کی وجہ سے پھر اس سے انسان کے موہ سے بدبو آتی ہے ہاں اگر وہ ان کو پکائی جائے تو پھر پکانے کے ساتھ ان کی وہ ناگوار بو ختم ہو جاتی ہے جیسے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تین چیزیں ذکر کی السوم بصل والکراس لحسن پیاز اور گندنا اب ان چیزوں کو کچھا کائے تو پھر انسان کے موہ سے بو آتی ہیں لیکن اگر پکائی جائے تو پھر وہ ساری چیزیں ختم ہو جاتی ہیں اور یہی بات اس سے جو اگلی بات باب امام ترمیزی رحمہ اللہ نے مقرر کی ہے باب ماجہا فی رخصتے فی اکل سوم والبصل تو لہٰذا اس میں پھر یہی اس کے بارے میں ذکر فرما رہے ہیں کہ اگر ان کو پکایا جائے تو پھر ان سے وہ چیزیں وہ علت ختم ہو جاتی ہے تو اس وجہ سے اس سے یہ بات ذہن میں رکھے کہ یہ چیزیں حلال ہیں اور کانے میں کوئی حرج نہیں ہے لیکن اس میں جو کراہت آتی ہے تو یہ کراہت دوسروں کو عیضہ اور تکلیف سے بچانے کے لئے یہاں پر آپ ﷺ نے اس وجہ سے فلا یقربنا فی مساجدنا کا حکم ارشاد فرمایا اور فلا یقربنا فی مساجدنا اس سے بھی اندازہ ہوتا ہے کہ آپ ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ بھئے چونکہ اس عمل سے پرشنوں کو تکلیف ہوگی لوگوں کو تکلیف ہوگی تو آپ ﷺ نے مساجد میں اس سے منع فرمایا یہ نہیں فرمایا کہ ہمارے پاس نہ آئے بلکہ ہماری مسجد نہ آئے وجہ اس کی یہی ہے کہ وہاں ملائکہ کی مخصوص جماعت ہوتی ہیں اب سوال یہاں پر یہ ہے کہ فلا یقرب نہ بھی مساجد نہ اس سے کون سے مسجد مراد ہے تو جمہور علماء کا مذہب یہ ہے کہ اس سے مطلق مساجد مراد ہے چاہے وہ مسجد نبوی ہو یا اور محلے کی کوئی چوٹی بڑی مسجد ہو تو اس سب میں یہی حکم ہوگا بعض علماء کرام نے اگرچہ اس کو تخصیص کیا ہے مسجد نبوی کے ساتھ کہ یہ مسجد نبوی کے ساتھ خاص ہے مگر جمہور علماء کا کہنا ہے کہ بعض روایات میں بغیر اضافت کے لا یقربن مساجد نہ مذکور ہے جو کہ عام مساجد کے لئے بھی اس حکم کو ثابت کرتا ہے سلامہ ابن دقیق العید فرماتے ہیں کہ مساجد نہ سے بھی جن سے مسجد مراد ہے اضافت کے ساتھ ذکر کرنا صرف ضرب المسل کے لئے ہے تخصیص کے لئے نہیں ورنہ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہہ سکتے تھے مساجد کی جگہ مسجدی ذکر فرما دیتے لیکن بہرحال ان چیزوں کے پیاز لحسن اور کراس ان کے فوائد بھی ہے اور نقصانات بھی ہے تو جیسے کہ ہم نے کہا کہ بھئی کچھا کانے کے ساتھ چونکہ اس میں دوسروں کو تکلیب ہے ورشتوں کو تکلیب ہے تو اس وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرمایا جی عزیز طلبائی کرام یہی تک ہمارا آج کا سبق تھا انشاءاللہ العزیز اگلے درس کے ساتھ پھر آپ کی خدمت میں ایک نئے باپ کے ساتھ حاضر ہوں گے سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سلام علیکم ورحمت اللہ علیہ وسلم SIĘ